امام السلام علیہ السلام جب رہا ہو کر مدینہ سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے کربلا اور کربلا سے مدینہ پہنچے تو وہاں کچھ دیر باہر قیام فرمایا وہاں خضبہ ارشاد فرمایا اور اس خضبے کے ایک جملے کو ہم نے اپنے خضبے میں بیان کیا کہ اگر اشرف الانبیاء جس طرح سے ہماری محبت کا حکم دیا تھا ہماری مودت کا حکم دیا تھا ہمارا خیال کرنے کا حکم دیا تھا اس کے برعکس اگر یہ حکم دیتے کہ میری آل کو قتل کرو یعنی اگر یہ فرماتے کہ میری آل کو مارو مارنے کا حکم ہوتا تو بھی اور ظلم کا حکم ہوتا تو بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے اور یہ ظلم کب کیا ہے جب مودت کا حکم ہے اور پھر توجہ دلائیں کہ یہ جو ہم سب اہلِ بیعت کا ذکر کر رہے ہیں یہ اسی حکم خداون تبارک وطالہ کی اطاعت میں ہیں اور اسی وجہ سے جو ہمارے پاس دین ہے بلکہ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس دین ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اسی وجہ سے جو ہمارے پاس دین ہے وہ حلال کا دین ہے چوری کا دین نہیں ہے غزبی دین نہیں ہے لیکن دین ایسی چیز نہیں ہے جو آ جائے لہذا اصل جملہ جو کہا جائے گا وہ یہی کہا جائے گا اسی وجہ سے ہم دیندار ہیں دین ملے گا ہی جبکہ جب اہلِ بیعت کی مودت ہوگی اور اس کے ذریعے سے عجرِ رسالت ادا ہوگا جب عجرِ رسالت ادا ہوگا تو دین ملے گا لہذا وہ لوگ جو آل کا ذکر بھی نہیں کرتے آل کا نام بھی نہیں لیتے آل کی محافل میں حملے کرتے ہیں کہ جس طرح سے آج آپ کے علم میں ہے کہ سیال کوٹ میں ہوا ہے کہ کس طرح سے پسٹلز لے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ان سے پوچھا جائے تم مسلمان ہو آیا تمہارا نبی ابو سفیان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر تمہارا نبی ابو سفیان ہے تو تمہاری پریشانی بجا ہے کہ اس کی آل پر لعنت پڑ رہی ہے اور اگر تمہارے نبی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب صلی اللہ علیہم وآلہ وسلم ہیں یعنی یہ بھی کلیر کرنا ہوگا حضرت محمد ابن عبدالمطلب ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب آغن وہی ہیں ان کی آل پر ظلم ہوا اور ان کے دشمنوں کی اگر مخالفت ہو رہی ہے تمہارے پرابلم کیا ہے ایسا لگتا ہے تمہارے نبی اشرف الانبیاء نہیں ہیں ابو سفیان ہے شاید یہ کیا بجا ہے کہ جتنی محبت مولا امیر المومنین سے ہونی چاہیے تمہیں ان سے نہیں ہوتنی معاویہ سے یہ کیا بجا ہے کہ جتنی محبت تمہیں امام حسن امام حسین سے ہونی چاہیے تمہیں یزید سے یہ کیا بجا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام شعفی امام مالک امام حنبل امام بخاری امام غزالی حتی سعودی عرب میں یونیورسٹی ہے الجامیت الامام السعود شاہ سعود کوئی ساتھ بھی امام لگا دیا لیکن جن کے ساتھ اشرف الانبیاء نے امام لگایا ہے الحسن والحسین امامان وہاں تمہارے موسے امام نہیں نکلتا حضرت حسن حضرت حسین